تمہیں بدن پہ ہے یہی نامہ بڑھ ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے اٹھو اور احساس کرو کہ نہ کشمیر کی بڑی ماں کی آنکھوں کا کرزماف کیا جائے گا نہ کشمیر کی بیوہ کی سونی کلائیوں سے ٹپکنے والے آنکھوں کا اور نہ کشمیریوں کے درد اور لہو گا اٹھو کہ تمہیں قسم ہے پھر سے رونما ہوتے ہوئے کربلا کی قسم کے اٹھو کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور انہی گریبوں کے دربار میں حد جوڑے ہوئے ہر ایک نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا شکریہ ہمارے آج کے پروگرام کی اگلی مقررہ ہیں گیراجاوید کہاں ہے عرض و سما کا خالق کے چاہتوں کی رگیں کرے دے حوص کی سرخی حوص کی سرخی حوص کی سرخی رخ بشر کا حسی غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تچارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو سے تر ہے کہ زمین جنازہ بنی ہوئی ہے آج کی تقریر کا موضوع کون کی تصویر ہمارا کشمیر صدر زباکار ذرا سوچنے کی بات ہے کیا انسان صرف لندن دہلی ممبئی اور ہندوستان میں بستے ہیں کیا صرف ہندوستان اور ممبئی میں بستے والے لوگی بے گناہ اور معصوم ہیں کیا صرف برطانوی اور ہندوستانی مائے ہی مائے ہیں کیا صرف ان کے موز سے نکلنے والی چیخے ہی چیخے ہیں کیا صرف ان کے جسموں پر ہونے والی تکلیف ہی تکلیف ہے سوچنے کی بات میں صدر زباکار کیا کشمیر کے لوگوں کا لہو لہو نہیں کیا کشمیر کے معصوم لوگوں پر زنگ زیادتی نہیں کیا کشمیر کی مائے بہنے بیٹیوں کی عزت لتنا درندگی نہیں کیا ایک نا عمر بچے کے سامنے اس کی ماں کا قتل کر دینا انسانیت ہے سوچنے کی بات ہے کن بے دلوں میں پھینک دیا ہاتھ ساتھ نے مجھے آنکھوں میں جن کی نور باتوں میں تاز کی بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین بچن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹا گئے تھنڈی تھے جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئے صدر زوکار کشمی جسے ہم جنتی نزید کہتے ہیں آج خون سے لطپت محض خیالی تصویر بن چکا ہے جہاں کے لوگ 73 سالوں سے محض اپنی شناف کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور دوسری جانے اقبال کا خواب یعنی ہمارا پاکستان کیا یہ ہے اقبال کا خواب جہاں کشمیر کی وادی میں چھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں جہاں پول سے ہونٹوں کی پیاز بکتی ہے جہاں عدالتوں میں انصاف درزگاہوں میں بیٹیاں مسجدوں میں بچے بکتے ہیں جہاں کی مجزاروں میں انسانی لو تھڑے بکھرے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان سفیر چسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے نہ سولی سے نہ نظر اندانوں سے ڈر لگتا ہے صدر ظالم کار پانچ فروری یعنی یومی حق جہتی کو پاکستانی عوام کشمیر کے حق میں بڑے جوش و خروش سے محص صرف ٹویٹ کر کے کہتے ہیں ہم ہیں کشمیر کے پاس پاں کون سا کشمیر کیسی جنت کیا ایسی ہوتی ہے جنت جہاں سوہاگنوں کے سوہاگ اجار دیا جائیں جہاں بچوں کو یتیم کر دیا جائیں جہاں انسان کو ازادی تک میسر نہیں ازادی تو وہ تھی جو قائدی آسم نے حاصل کرنے کے لیے تحریک پاکستان چلائی ازادی کی ان تحریکوں میں ہم نے خون میں تیرنا سکھا تب جا کر ازادی جیسے خواب شمندہ تعبیر ہوتے ہیں جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سچاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دیں مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا آخر میں بس یہی کہنا چاہو رہی کہ سلام ہے میرا کشمیر کی اس دلے روام پر جو غلامی کی بجائے حق کے لیے لوگوں سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان تھا اور پاکستان کا حصہ ہی رہے گا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی شکریہ سر اٹھے تو سہی ظلم کے سامنے تبھی تو ظالم کا وقتیں سوال آئے گا اور تبھی تو غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا اسی کے ساتھ ہمارے آج کی اس پروگرام کی اگلی مقررہ لاویزہ افضال ہوں جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز میں پوچھتی ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز جنابِ صدر حاضرینِ محفر میں اس درک برک روشن اور خوشکوار محول کو ذرا دردناک بنانے آئی کی کیونکہ میری آج کی اس گفتگو کا محور ان تھر تھراتی ہماوں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں کونچتی ہیں جس میں ان معصوم بہن بھائیوں کی دم توڑتی خواہشیں بھی شامی ہے جو روز سکول جانے کی آرزو لیے بیٹھے ہیں ماں کی تڑپتی سسکتی چیخوں پکار بہنوں کی تار تار ہوتی عزت اور معصوم بیٹے کی ازادداری بھی شامی ہے جنابِ صدر درس گاہیں مقتل گاہیں بن گئی ہیں جہاں پہلے تھنڈے پانی کی نہریں بہتی تھی وہاں اب خون کی ندیاں بہتی ہیں جہاں پہلے شادی کے سہرے سجتے تھے وہاں امائیں اور بہنیں اپنے جنازوں سے لپٹ کر فریاد کرتی ہیں یا خدا یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا سردے زیبکار تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انیس سو سنتالیس میں ہندوستان میں ازادی کا سورج تلو ہوا لیکن کشمیر میں آج تک گرہن رہا حقِ خودعرادیت کا مطالعہ کرنے والوں کے ساتھ خون کی خولی پھیلی جاتی رہی لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کرتی رہی عزیز ساتھیوں کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے سن سکتے ہیں تو سنیے وہاں لا تداد عورتیں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں لیکن عالمی برادری خاموش ہے ہاں خاموش ہے میرا آج کا غصہ بھی ان حکمرانوں کے نام جو سکون کی میز پر بیر کے کشمیر کا سودا کرتے ہیں میرا آج کا غصہ بھی ان لوگوں کے نام جو یتیم بچیوں کو بے سہارا کر دیتے ہیں جنابِ صدر میں تو کہتی ہوں کشمیر میں مات میں یوسف ہو رہا ہے لیکن کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کشمیر کے خون کے چیٹیں ہمارے اوپر سے ہو کر یو این نو تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان چیٹوں کا کرز ادا کرنے والا کوئی نہیں ہم پانچ فروری کو جلسے جلوس نکال کر اپنے دل کی بھراس نکال دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے ہے خواب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ آبازی گھر کھلا جنابِ صدر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمان چلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا اب آباسیوں کی مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے سردہ زیبکار ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی بڑی عزت والا آزادی بڑی عظمت والا آزادی ماں سے پوچھا ممتہ بولی بہنوں سے پوچھا عصمت بولی بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی جنابِ صدر ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی تُو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی شکریہ ٹپ 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 یہ آواز ہے اس لہو کی جو مقتول کے جسن سے نکلا یہ آواز ہے اس لہو کی جو اس مقتول کے جسن سے نکلا جو سکول جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوا یہ آواز ہے اس لہو کی جو اس مقتول کے جسن سے نکلا جو روزگار کی تلاش میں سرے رہ مارا گیا یہ آواز ہے اس لہو کی جس مقتول کو بوری میں بند کر کے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا گیا یہ آواز ہے اس لہو کی جو اس ماں کے دل سے نکلا جس کا بیٹا تاریخ راہوں میں اندیکھی گولی کا مصافر بن گیا اور یہ آواز ہے اس لہو کی جو اس مقتول کے جسم سے نکلا جس کے قاتل نے بڑی مہارت سے اپنی آستی نے دھولی مگر اس کو خبر نہیں لہو بولتا بھی ہے اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کی اگلی مقررہ ہیں لائیوہ شبیر نحمدو و نسلی علی رسول کریم ہون میں دوبی ہوئی تصویر ہوں میں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں سدری علی وقار شاید آپ نے میرا کشمیر نہیں دیکھا میرا کشمیر جل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں مصوم ہوں مظلوم ہوں میرے سبزہ زاروں میں انسانی گوشت کے چترے بکھرے پڑے ہیں میری تاتا دم ہوایں گھون کی بو سے مہک زدہ ہو چکی ہیں سدری علی وقار کشمیر چیخ رہا ہے میرے زوفران کے حیطوں میں لاشیں بکھڑی پڑی ہیں اور وہ چیخ رہی ہیں مجھے کس جرم میں مارا گیا میرے اسمت زدہ کی اسمتیں تار تار ہوئیں میرے بزرگوں کو سرعام گسیٹا گیا میرے میرے جوانو کون سرعام